لاہور شاہی قیلہ بادشاہی مزید اور منارے پاکستان کے بیچوں بیچ واقعہ گردوارہ ڈیرہ صاحب میں مہاراجہ رنجید سنگھ جنہوں نے پہلی دفعہ دنیا میں سکھوں کی حکومت قائم کی تھی ان کی 183 برسی پر تین روزہ تقریبات کے آخری دن پر پاکستان اور بھارت سے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا سے ساڑھے تین سو سے زائد سکھ برادری نے شرکت کی راجہ رنجید سنگھ کی برسی پر گیر بھی گائے گئے اور تمام لوگوں کے لیے لنگر گائے تمام بھی کیا گیا پاکستان میں اقلیتوں کو مذہبی ازادی ملنے پر سکھوں کا جذبہ اور عدی عمل کیسا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں میں دنواد کرنا چاہوں گا پنجاب پاکستان سرکار دا بھی تے پولیس جی میں سکوٹی بھی بہت ودیہ تریکی نال ملی ہے پاکستان بھارے سانو بہت پیار کتا ہے بہت تو بہت سانو خوشی ہوئی ہے بھی سانو ہر طرح چنگی طرح سہمت ہوئی ہے سانو بہت چنگا لگا تھے آگ کیسی بہت چنگی ہے سانو بہت چنگا لگا تھے آگ کیسی بہت مزا کیتے تھے آکے تھے آکے تھے آسی سارے بہت خوشی گئے ہیں آسی آتھے آکے بہت انجوائے کر رہے ہیں آسی ہر سال ہے تھے آنے ہر سانو بہت مزا آن دے تھے بہت اچھی سیکیورٹی ملنی سانو ہے تھے یہ بہنتی ہے سرکارہ نو کہ اگے واسطے چاہیے سانو جو پیدل آسکتے ہیں پیدل ہونا نو سیکیورٹی دے تھرو اپنے ازازت دیتی جاوے تے نال بسا ہور لائیں گا جان جی اس تو بہت سانگورتا مادی درشن بہت اچھی طرح کروائے ساری سیکیورٹی نے نال ساڈرے زیڈ سیکیورٹی جنہوں سے کیا سکانگے سانو پردان کیتی گئی ہے سرکار پاکستان سرکار دا بہت بہت تانوار ہے سیخ پرادری نے اقلیتوں کو مذہبی ازادی اور تمام تر سہولیات فراہم کرنے پر حکومت پاکستان کا شکریہ دا کیا اور دوبارہ پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا دشان علی میڈیا نائنڈی ٹو لاہور کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو